یہ خبر رائے پور سے مل رہی ہے جہاں پورو سی ایم عجید جوگی کی حالت اب بھی گمبھیر بنی ہوئی ہے انہیں دیکھنے کے لیے پورو سی ایم رمن سنگھ اسپتال پہنچے نارائنہ اسپتال پہنچ کر پورو سی ایم رمن سنگھ نے عجید جوگی کا حائل چال جانا ڈاکٹرز اور امی جوگی سے عجید جوگی کے سواست کی جانکاری انہوں نے حاصل کی آپ کو بتا دیں کہ کارڈیک ارسٹ ہونے کے بعد شنیوار کو پور مکہ منتی عجید جوگی کو نارائنہ اسپتال نے بھرتی کرائے گیا تھا فیلحال انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا ہے اور ان کی حالت چنتا جانک بتائی جا رہی ہے ایک سبتکار کیا یہاں کے ہسپٹل کے ڈاکٹر کھیمکا کی پوری ٹیم نے کی گھر میں جس کنڈیشن سے ہسپٹل آئے پوری طریقے سے ہارڈ ریٹ بند ہونے کے بعد ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو محنت کیا اور جو ڈیڑھ گھنٹے کی محنت کا نتیجہ نکلا کی ہارڈ کا فنکشن لنگز کا فنکشن کھڑنی کا فنکشن سب ہنڈیڈ پرسنٹ کام کر رہا ہے وینٹیٹر پہ ہیں اور امید کرتے ہیں جو اکشہ شکتی جوگی جی کہے جو بھیل پاہر ان کے اندر ہے جو ادم اکشہ شکتی کو لے کر وہ جیون بھر سنگرز کی ایسا فائٹر بیقتی نیشت روح سے اپنے اکشہ شکتی سے پھر واپس آئیں گے اور پھر سے چھتریگڑ کی سیوہ کریں گے ادھر عجید جوگی کا سواست بولٹن جاری کیا گیا ہے نارانہ اسپتال کے مطابق عجید جوگی ابھی بھی کومہ میں ہیں ان کی حالت لگتار چنتہ جنگ بنی ہوئی ہے آج عجید جوگی کے 48 گھنٹے پورے ہو جائیں گے جس کے بعد بےہوشی کی دوائیاں کم کی جائیں گی اور پھر اگلے 24 سے 48 گھنٹے جوگی کے مستش کی گتیویدی کی نگرانی کی جائے گی عجید جوگی کو اسپتال نے بھرتی کرائے گئے تھا اور تب ہی سے ان کی حالت لگتار گمھیر بنی جوگی جی کو دواؤں کے ساتھ ساتھ دعاوں کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہمیشہ ایک فائٹر رہے ہیں وشم سے وشم پرستیتیوں کے ساتھ انہوں نے سنگھرش کیا ہے اور جیتے بھی ہیں اور مجھے ہی نہیں بلکہ 36 گھر کے دھائی کروڑ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اس بار بھی جوگی جی موت کو مات دے کر سوست ہو کر واپس ہمارے بیچ لوٹیں گے شور کی دہ سے جوگی جی کے سارے سسٹم ٹھیک کام کر رہے ہیں صرف ایک برین کا بہت بڑا ایشو ہے جس کو ابھی ہم لوگیں ایک بجے کے بعد سے ان کو جو ابھی دکھ باڈی کو تھنڈا کر کے رکھے ہوئے تھے 33-34 ڈگری پہ اس کو پھر سے ری وارمنگ کریں گے اور جو سیڈیشن چل رہا تھا نین کی دوائیاں چل رہی تھی اس کو بند کریں گے دماغ کو سٹیومیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ان کی برین ایکٹیویٹی ہے واپس آئے اور نیکس 24 آورز 48 آورز میں کتنی آتی ہے کیسا یہ ایک اوبزور کرنے کی چیز ہے اور سارا فیوچر اسی کے اوپر ڈیپرنٹ کرتے ہیں